بسرہ انجنئنگ سلون انہائیم انجنئر فیرز علم بسرہ گائز آٹوکیٹ میں ہم آج ڈسکس کریں گے لیورڈ پلان آف ہاؤز سائز ہے 15 فٹ بائی 55 فٹ گائز ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں اسی سائز پر ڈسکس کیا تھا آج ہم اس کی دوسری پروزر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو ایس چلتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کیجئے ہمارا سائز ہے 15 فٹ یعنی 15 فٹ تو یہ دیوار کے سینٹر سے شروع ہوتا ہے ہاف وال جو ہمسائی کی نیبر کی ہوتی ہے اس طرح بھی ہاف وال جو نیبر کی ہوگی اور بیک سائٹ بھی لیکن فرینڈ فو ہے ٹوٹر وال ہماری اپنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو بنا لیں گے پہلے یہ لائن ڈرا کریں جی لائن ڈرا کریں اس کو آپ بغیر بھی ایرمنٹ کے ڈرا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آف سٹ کر لیں جتنی ہمارے پاس آف سٹ ہے 15 فٹ کی ہے اس طرف کو 15 فٹ کو آف سٹ کر لیں اور نیچے جو ہے 55 فٹ ہے 55 فٹ اس کے بعد ان کو آپس میں جب چیمفر کے ذریعے مکمل کر سکتے ہیں یہ ہمارا لے اٹھ ہو جائے گا اس کے بعد جہاں پہ والد ہے آف سٹ کے ساڑھے چارنج کی تجھے جو کہ کامن وال ہے اس لیے آف وال اس طرح ہوگی آدھی ادھر ہوگی یہ بھی ہمارے اس سے میں آدھی آ جائے گی آدھی دوسری سائٹ پہ چلے جائے گی لیکن فرنٹ والی بات ساری جو ہماری اپنی ایریے میں ہوگی اس لیے وہ ساری اندھر کو آئے گی اس کے بعد ان کو چیمفر کے ذریعے ملا لیں اس طرح ہم نے اس کے لیوٹ مکمل کر لیا باہر والے وال کا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ سینٹر لینز ہوگی آتے آپ اس کے اگر آپ اس کو چاہیں تو اس کو ڈاٹر لینز دے سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے ہیڈن کر سکتے ہیں یا ڈاٹر کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سینٹر لینز بنا سکتے ہیں وہ آپ کو لوڈ کرنی پڑے گی دوسری صورت میں آپ اس کو کسی اور لیئر پر شفٹ کر دیں تاکہ یہ جہاں سے آف ہو جائے گی تو آف کرنے کی صورت میں یہاں سے ہے جب اس کا ڈسٹنس لے لیں گے جہاں سے ہے یہ ہو جائے گا اور اس طرف یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان کو نشاء کر اگر ڈلیٹ کرنا چاہیں گے تو ڈلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کورڈ ایری امنوں کرنا ہے تو آپ نے جہاں سے کورڈ ایری امنوں کرنا ہے اس کے ذریعے تو آپ وہ اگر ضرورت ہو تو اس وقت اگر لیئر پر رکھنا چاہتے ہیں تو لیئر پر کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کا کورڈ ایری آپ رہے اس طریقے سے لینا ہے یہ فرانٹ پہ پورا آ جائے گا لیکن یہاں پہ یہ ہمارا پلوٹ سائز آ جائے گا یہاں پہ جو لکھا ہے 825 سکیر فیٹ یہ پلوٹ سائز آ جائے گا اس کو آپ ملٹیپلائی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس لیے جب آپ ساری کنسٹرکشن ہے اس کا فورا لیئر پنا لیں گے تو آپ نے اس کا کورڈ ایری جس چیز کا ملوم کرنا ہے تو وال کو جہاں سے آپ نے لینا ہے فول وال کے باہر سے نہیں لینا اس لیے اس کو آپ کسی لیئر پر شفٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر لیں بارسود یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے پھر جہاں سے دوسری وال کا افسیٹ کریں گے جیسے ہم نے یہاں بھی باشروم بنانا ہے تو اس کو افسیٹ کیا اس طریقے سے یہ ڈسٹنس ہے چار فٹ ساڑھے چار انچ کا پھر جہاں سے چار انچ کا دوسرا افسیٹ ہو جائے یہ وال بن جائے گی اور یہاں سے شفٹ کریں گے چار فٹ کی یہ وال بن جائے پھر جہاں سے ساتھنگیاں سے axe 3 انچ کریں تو یہус لیند سیدھی آجا جائیں میسے ہیں ب Eggs ایک دفعوں کو سیدھی کر سکتے ہیں جو اس بیٹھا نٹس اپس چانون fantast ہیں اس کے پاس جھو اس الیند تو جائے پھر جائے پھر جائے پھر جائے پھر جائے پھر جائے پھر آپ پھر آپ پھر اس اپس چھوڑ ہے دو فٹ سکس انچز ہے وائیڈ اوپن ایریا ہے اس کو جہاں سے ڈائی فٹ اس کو کہتے ہیں تیس انچ تھرٹی انچ اس کو آف سٹ کریں پھر اس کے بعد نو انچ آف سٹ کریں تو یہ بن جائے گے سٹیر لاؤ بھی یا آپ ادھر سے بھی آف سٹ کر سکتے ہیں یہ سٹیر لاؤ بھی ہمارے باس دس گیارہ فٹ بھائی دس فٹ ہے تو اس طرف کو دس فٹ ہے تو دس فٹ کا آف سٹ لیں گے یہ بن جائے گا اور پھر نائن انچ کی باہر پھر جو ٹی بھی لاؤں جائے ایک گیارہ فٹ ساڑھے دس انچ کا آف سٹ لیں گے پھر جہے لائن آ جائے گی پھر اس کو نو انچ کریں گے نائن انچ ایسے کریں گے آف سٹ پھر کچن کا آف سٹ کر لیں گے آٹھ فٹ کا اور اس طرف کو چھے فٹ کا اور ساڑھے چار انچ کی وال کا اس کے بعد جہاں پہ لاؤں نے چھوٹا سا بنانا ہے اس طرف پورچ ہے جہے مین گیٹ ہے تو جہے اس کو ہم نے کرب بنا لی سا آف سر گیٹ سے اس طرف لاؤں بنے گا باقی سارا گیٹ بنے گا تو جہے ایک ایک کر کے ہم نے اس کو مکمل کر لیا جب جہے لائنے ڈرا ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کو آف سٹ کرنے ہیں ڈورز وینڈرز کے لیے ساڑھے چار انچ کا آف سٹ کریں گے پھر اس جہاں میں دروازہ کتنا ہے چار فٹ کا دروازہ میں اعم طور بچار فٹ کا ہوتا ہے چھوٹے دروازے جہاں کمروں کے گرونز کے وہ ساڑھے تین فٹ کے ہیں یہ کچن کا تین فٹ کا یہ ساڑھے تین فٹ کے اور یہ باشروم کا ڈائی فٹ کا تو اتنے آف سٹ ہے ساڑھے چار انچ کا آف سٹ کر کے پھر ڈائی فٹ کا آف سٹ کریں پھر اس کو ٹرم کریں اس کو بھی اسے ٹرم کریں دروازے پلیس کرنے کے بعد پھر وینڈوز کے انسرٹ کریں جہاں جہاں ضرورت ہے یہ وینڈوز انسرٹ کریں یہ وینڈوز اچھا اس میں دوسری پرپوزر میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی پرپوزر میں سٹیر جو تھی بلکل باہر تھی پرچ کے ساتھ اور جہاں پہ ہم نے راؤنڈ سٹیر دی ہے اور جہاں ہم نے بلکل گھر کے درمیان میں دی ہے اسی طرح جہاں اوپر چلی جائے گی وہاں پہ پھر جہاں سے اوپر جائے گی جہاں تک پہنچے گی اور پھر جہاں سے راستہ آگے اس طرح کو اور اس طرح سارے جائے گا تو اسی پیٹرن یہ جو پیٹرن نیچے بنے گا اسی پیٹرن سے ہم اس کا فرسٹ فروڈ ڈرا کریں گے پھر کچن کا یہ وینڈو بان جائے گی یہ سائیڈ والی وینڈو بان جائے گی اور یہ سٹیپ سے جہاں پہ ہم نے یہ سٹیپ بنائیں گے پھر جہاں سے سٹیپ بنائیں گے یہ بھی آرک لگے گی پھر جہاں جہاں سے شیل پھر اس کی کچن کی آتا ہے دو فٹ کی اوپسٹ لے لیں اس سے اوپسٹ لے لیں اور اس کو نائم میٹ کام کر دیں اس کے اندر ہم سنگ لگائیں گے اور اوون رکھیں گے یہ شے فٹ بھائی آٹھ فٹ کا کچن ہے جائے شے فٹ اس طرف ہو جائے گا آٹھ فٹ اس طرف ہو جائے گا تو یہ تو ہو جائے گا اس کا لائن ورک کر لیں گے جب مکمل کر لیں گے جہاں جہاں پہ شات ہے اس کو ہم لائن ویٹ زیادہ کر دیں گے اور جہاں شات نہیں ہے یہ بھی اوپن ایریا ہے اس کے اوپر شات نہیں ہے تو اس کا لائن ویٹ کام رکھیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر لائن ایک ہے تو سب کا لائن ویٹ ایک ہوگا تو اس لئے جہاں جہاں میں ضرورت پڑے گی تو جہاں آفسٹ لگا کے جہاں کو لائن لگا کے تو اس کو ٹرم کریں گے ٹرم کرنے کے بعد دوبارہ لائن ڈرہ کریں گے تب ان کا اگر ایک ہی لائن ہوگی تو سب کا لائن ویٹ ایک ہی ہوگا اس لئے ہم ان کو یہاں سے ٹرم کر کے نئی لائن ڈرہ کریں گے تو یہ مکمل کرنے کے بعد ہم اس کے والز کا ہیچ کریں گے جیسے کہ ہم نے ہیچ کیا ہوگا پہلے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا ہیچ ہے یہ کلر بھی اس کے اوپر بہت خوبصورت لگا آپ یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں تو جہاں پہ کوئی بھی اور کلر اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے جو پسند ہے کوئی بھی آپ کلر ایسے ہمیں چینج کر سکتے ہیں اور جہاں سے آپ مور کلر سے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونڈ سکتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے اچھے کلر ہیں سارے تو اس میں کوئی بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ کلر پسند کیا اس لئے اس کو رکھیں گے اس کی ہیچنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے فرنیچر بگرہ پہلے جہاں پہ ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہوا ہے لیکن ٹیکسٹ بھی ہم نے خود لکھنا ہے تو اب ذرا جب ایسے بنائیں گے تو اس میں تو ٹیکسٹ نہیں لکھا تو اس کی ڈیمینشن بگرہ لے لیں ڈیمینشن لے کر ایسے ڈیمینشن لیں ڈیمینشن دونوں طرف کی لے کر پھر آپ اس کو ٹیکسٹ میں لکھیں جہاں سے ٹیکسٹ انسٹ کریں اور اس کے اندر بیٹھ لکھیں پھر نیچے اس کا جی ڈیمینشن لکھیں اور جی ڈیمینشن لکھیں اس طریقے سے اس کا ٹیکسٹ ایک روم کا مکمل ہو جائے گا اور ایک ایک کر کے ساب کا ٹیکسٹ مکمل کریں گے ٹیکسٹ لکھنے کے بعد یہاں پہ کچھنے کے اندر یہاں پہ سنک لگائیں گے جو اوبر لگائیں پھر اس کے بعد آ جائے گا یہاں پہ ٹائل ورگ یہاں جو ہے یہاں پہ لان ہم نے رکھا گرینری ہے یہاں پہ گرینری ہے یہ بھی ہیچ کریں گے ہم اور یہاں پہ اس کے سائز بھی گرہ لکھیں گے پھر آ جائے گا فرنیچر کا فرنیچر کا دیکھیں جہاں پہ ہم نے ڈبل بیٹر لگا دیا یہ ٹی وی لاؤنج لگا دیا ٹی وی لگا دیا یہاں پہ دو صوفے لگا دیا اور یہ سائی ٹیبل ہے یہ ہم نے تھری سیٹر لگایا تھری سیٹر صوفا ٹو سیٹر ٹو سیٹر اور یہ سائی ٹیبل اور یہ فرن ٹیبل آ جائے گا اور پھر یہ یہاں پہ پورچ کے اندر گاڑی کھڑی گا ہے پورچ میں گاڑی جہاں آپ کوئی بھی اپنے پسند کے لئے جہاں پہ درہ کر سکتے ہیں انسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے سیمبل اگر آپ کو جہاں ٹول بیلٹ سے مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اس کا کلر وینڈوز کا جہاں دیکھیں جہاں پہ دوسری ہم نے ویڈیو میں وینڈوز کا کلر ویلیو رکھا تھا جہاں پہ ہم نے اورنج رکھایا تو آپ کو جو بھی پساندو وہ کلر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارا جو اس کا سائز جو ہے مکمل ہو جائے گا اور جہاں مکمل ہو جائے گا بن جائے گا تو امیرہ آپ کو ہمارا یہ پروپوزر دوسری پروپوزر بھی ہمیں جو ہم نے بنائی آپ کو پساند آئے گی اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور سائز لے کر آئیں گے گھر کا امید آپ کو وہ بھی پساند آئے گا تو اگر آپ کو ہماری جو ویڈیو پساند آئے گا تو بلیس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں شکریہ شکریہ شکریہ